ایک بھائی نے ایک مسئلہ پوچھا ہے اور اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہم نے ایک بھائی کو قرض دیا ہوا ہے اب وہ جو قرض ہم نے دیا ہوا ہے اس کی زکاة ہم نے دینی ہے یا مقروض نے دینی ہے تو اس سلسلے میں دیکھیں جی تھوڑی سی تفصیل ہے وہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ جو زکاة کی شرائط ہے نا جی اس میں ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ اس مال پر زکاة ہوتی ہے جس مال پہ بندے کو مل کے تام حاصل ہو تو یہاں پر یہ مالک تو ہے لیکن تصرف کا حقی نہیں ہے اس مال کا اس کو بظاہر دنیوی طور پر کو فیدہ ہی نہیں ہے تو اس سلسلہ میں تفصیل یہ ہے کہ اگر آپ نے ایسے شخص کو امور دی ہے کہ جو صاحب استطاعت بھی ہے کاروبار بھی کر رہا ہے معاملات بھی کر رہا ہے اور آپ کو یقین بھی ہے کہ وہ انشاءاللہ پہ مٹ لٹا دے گا واپس کر دے گا اور جو اس نے وعدہ کیا اس کے مطابق میرے پیسے واپس میرے پاس پہنچ جائیں گے تو پھر تو آپ کو ہی زکاة دینی چاہیے چونکہ آپ مالک ہیں تو اگر آپ نے پیسے ایسی جگہ دے دی ہیں کہ اس کے پاس استطاعت نہیں ہے ناومیدی ہے اور بالکل بے یقینی کی کیفیت ہے اور اس کے حلاج بھی کچھ ایسے ہیں تو واللہ عالم پھر اس سلسلے میں آپ کو رخصت دی جاتی ہے کہ آپ زکاة نہ دیں لیکن تین سال پانچ سال دس سال بات جب آپ کو وہ پیسے مل جائیں تو آپ ایک سال کی زکاة ادا کر دیں ہمارے علماء مشایخ محدثین اسی طرح اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں اور میں بھی اسی میں خیر سمجھتا ہوں کہ اگر تو آمد یقینی ہے آپ زکاة دیتے رہیں کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ اللہ آپ کو برکت دے گا اللہ آپ کو خیر دے گا یہ ذہن میں رکھ لیں زکاة دینے سے کوئی کمی نہیں آتی کوئی کمی نہیں آتی سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن اگر بلکل بے یقینی کی قیفیت ہے اور وہ صاحب استطاعت بھی آپ کو نظر نہیں آرہا تو پھر جب آپ کو امانڈ ملے تو آپ ایک سال کی ادا کر دیں اور اگر آپ تمام سالوں کی دے دیں تین چار سال کی اکٹھی تو یہ تو بہت بڑے شرف کی بات ہے اللہ آپ کو بھی کئی گناہ دے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو شریعت سمجھ کر سبحان ربک رب العزت ومن يصفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين